بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں آباد شاد رکھے خوش رکھے آمین سم آمین اور آج میں دش لے کے حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں بہت ہی مزے کی جو سب کو اچھی لگتی ہے وہی ڈیش ہے میرے پاس بنانے کے لیے جو ہے بریانی ٹھیک ہے جی بریانی بناتے ہیں بہت ہی مزے کی چکپٹی کراری تھی تو چلیں جی جھٹ پٹ جلی سے ہم بریانی بناتے ہیں یہ میرے پاس آدھا کلو سے تھوڑے سے کم ٹماتر ہیں جو میں نے اس طرح ان کو کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ میرے پاس ہری میٹھے سی تھی دس سے پندرہ جو میں نے یہ دیکھے اس طرح سے لمبی شیب میں کاٹ لی یہ نیمون پڑے میں ابھی ان کو میں گول گل کاٹ لوں گی یہ میرے پاس پیاز ہیں چار پانچ پیاز تھی جرمیانی سائز کی وہ بھی میں نے یہ رفلی کاٹ لی ہے یہ املی پڑی ہوئی اس کو بھی ہم پانی میں بھی بھو دیں گے پورا جو گٹی ہوتی ہے لیسن کی وہ ہے اور اس میں دو انچ کا جو ادرک ہے ٹکڑا وہ میں نے ڈالا ہے تو ادرک لیسن سے بہت ہی اچھا مسالہ اور پیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو گریانی میں ذرا صحیح ڈالا کریں کم نہ ڈالا کریں ایک کلو میرے پاس چاول تھے جو میں نے دھو کے ان کو واش کر کے رکھ لیا ہے یہ ایک کلو میرے پاس چکن ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے واش کر کے رکھ لیا ہے تو چکن جو ہے میرے بچے زیادہ نہیں پسند کرتے تو میں چکن کم ہی ڈالتی ہوں ہمارے پاس ہے جی یہ دو ڈھائی ٹی سپون جو ہے میرے پاس دھنیا ہے پساوا گھر کا یہ ایک ٹی سپون میرے پاس گرم مسالہ ہے پساوا یہ تھوڑی سی ہوئی مرچ ہے میرے پاس کٹی ہوئی لال ڈھائی ٹی سپون ہے یہ تقریباً یہ ایک ٹی سپون میرے پاس حل دی ہے اور یہ تین چمچ جو ہیں ٹی سپون بھر کے میں نے لال مرچ لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا سپائسی کھایا جاتا ہے تو آپ مسالے اپنے حساب سے اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیا کریں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ نمک جو ہے فی الحال میں نے دو چمچ لیا ہے بعد میں میں چیک کر لوں گی اگر ضرورت پڑی تو میں اور ڈال لوں گی مثالوں کے ساتھ میں نے ایک یہ برینی مسالے کا جو ہے نا یہ سیشے منگوالی ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی میں نے گھر پہ جو ہے سکھایا ہوا تھا اسی کو میں استعمال کر لوں گی کیونکہ بزار سے کوئی لینے ہی نہیں جا رہا بھی میں نے بھی گوکے رکھ لیا یہ جو ایک نیمبو میں نے کٹ لیا تھوڑی سی کالی میچ شازیرہ اور یہ تھوڑی سی دارچینی اور یہ لونگ دو سے تین یہ میں اُبلتے ہوئے چاولوں میں جیسے چاولوں کو موبالیں گے تو اس میں میں ڈال لوں گی یہ سر دہی ہے جو میں اس میں کھور میں میں ڈال لوں گی یہ مسالے ہم ڈال دیتے ہیں پانی ہم نے رکھ لیا ہے پتیلے کو اچھی طرح ساف کر کے اور یہ تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں ایک دو چار اور پانچ ہم اس میں آئل ڈال دیتے ہیں ہم اس میں سرکٹ بچوں نے یہ ہمارا پانی اب جیسے بوئل ہوگا ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چھولے ایسے ہم نے پتیلی رکھ لیا ہز میں ہم اپنے پیاس....... ڈالتے ہیں اور.... آئل ڈال کے پیاس کو ہم طرح سامنگ Energی کر لیتے ہیں ڈال کے ہم پیاس gros ڈال کے لیتے ہیں چکنی کوٹ لیتے ہیں دھنیا میں چھٹنی بنا کے دہی میں مکس کروں گی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی اس کا اچھا بنتی ہے آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کریں اور زیادہ بنانا چاہیں تو آپ زیادہ بنا سکتے ہیں فیلال ہمیں تو تھوڑی سی چاہیے بس پینچ کے برابر ہم نے اس میں نمک مکس کر لیا یہ چھٹنی ہماری کھٹ چکی ہے موٹی موٹی ہم نے یہ دہی میں مکس کریں ہمیں دہی میں مکس کریں آہ 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 کبہ چاولوں کا پانی چک کرتے ہیں بس اس کو بوائل آنے والا ہے ادھر ہم نے چھاننا رکھ لیا ہے میں نے یہ کیونکہ چاول جب اُبالتے ہیں اُبالا آتا ہے تو بہت جلدی گلتے ہیں یہ نہ ہو پی چاول ڈھیلے ہو جائے میں نے برطنوں کے ساتھ ہی پونے دھولیے تھے میں ان کو ہٹ پٹ میں رکھ لیتے ہوں ساتھ ساتھ اپنے کچن کو بھی ہم صاف کرتے ہیں نیٹ کرتے ہیں مغرب کی ازان ہو رہی ہے شام ہو چکی ہے آز بھی ہمارے بس دن ہونے والے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں بس ہمارا اُبال چکا ہے ہم اس میں چاول ایٹ کرتے ہیں چاول میں نے ڈال لی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ نیچے جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سی مٹی ریت ہوتی ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اوپر سے نتھار کے باقی کے چاول ڈالوں گی ہم اس میں زیادہ چمچہ نہیں چلائیں گے کیونکہ چاول ٹوڑ جاتے ہیں بس ایک دفعہ ہم نے چمچہ چلایا اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے نمک تھوڑا سا مجھے کام لگ رہا تھا تو میں نے دو چمچ اور نمک ڈالا ہے تو اپنی اپنی چوئس ہوتی ہے کچھ لوگ زیادہ مرچ مسالہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن ڈال لیا کریں اب چاول اگر گئے ہیں تو اس ٹیسٹ پہ ہم نے ان کو چھوڑ کے کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا ورنہ جو چاول ہیں ہمارے بہت زیادہ گل جائیں گے اور ہماری بریانی خراب ہو جائے گی بزان ہماری ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ یہ جو چمچ ہوتا ہے ہمارا ہانڈی والا اس کو ہم نے اس طرح پلیٹ میں رکھنا ہے کبھی بھی نیچے نہیں رکھنا کیونکہ جو ہماری صحت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے تو چلیں جی ایک دفعہ میرے ساتھ بھیکے پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرمان الرحیم اللہم صلی علیٰ محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلى آل عبر حیمہ انکا ہمیتن مجید اللہم بارک علیٰ محمد وعلى آل محمد کما وارک تعالیٰ ابراہیم وعلى آل عبر حیمہ انکا ہمیتن مجید دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر درود پاک اور ان کی آل پاک پر درود پاک ضرور پڑا کریں اس سے ہمیں بہت بھی اللہ پاک کا عجر ملتا ہے اللہ پاک خود اپنے محبوب پر درود پاک بھیجتے ہیں تو یہ درود شریف جو ہے وہ ایسی عبادت ہے ایسا ذکر ہے جو اللہ پاک کبھی بھی رت نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے ایک ریکس کرنی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے ہو چکے ہیں گولڈن بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا چکن کو فرائے کرتے ہیں ہم نے چھان لیا ہے ماشاءاللہ یہ ایک کنی یہ دیکھیں بہت ہی اچھے گل چکے تھے تو میں نے ان کو چھان لیا چکن ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی چاول ہمارے ماشاءاللہ ڈن ہو چکے ہیں بس اب ہمارا کورما جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے تو ہم اس میں تیہ لگا لیں گے چکن کو ہم نے تھوڑا سا گولڈن کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک چمچ اس نے نمک کے آئیڈ کر دینا ہے اسے چکن جو ہے کافی اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا اس ٹائن پہ ہم نے نہ آگ تو زیادہ کم رکھنی ہے اور نہ ہی ہم نے آگ زیادہ تیز رکھنی ہے آگ کو ہم نے درمیانہ رکھنا ہے درمیانی سے تھوڑا سی تیز ہی رکھیں ہماری دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تھوڑی تھوڑی یہ ٹائے ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ادرک لیسن مکس کرتے ہیں تھوڑا سا ادرک لیسن کو بھی بھون لیتے ہیں ادرک لیسن ہم نے ایسے ہمارا بھون چکا ہے تو ہم یہاں پہ آگ اس کی کم کریں گے ہم نے کم کر دیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے سارے مسالے آئٹ کرتے ہیں اس میں ڈالیں گے دہی بھونٹیں ڈال دینے ہیں ٹاماتر مسالے لیانی مسالہ املی آگی مسالے ہم نے ایڈ کر دیئے آگ ہم تھوڑی سی اس کے نیچے تیز کر لیں گے اور ہم اس کو کر لیں گے مسالے ہمارے گھر میں جو ہے تھوڑا سا سپائسی کھایا جاتا ہے کھانا تو آپ کو جیسا پسند ہو آپ مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے ہمارے مکس ہوگے اب ہم اس کو ڈھکن دے کے پانچ منٹ اس کو پکا لیں گے اس کے بعد ہمارا کورما جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہم نے ڈھکن سے کور کر دیا آگ ہم نے اتنی ہی رکھی ہے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ملچے ہیں وہ میں اس طرح سے سالن میں ڈال دوں گی پکتے ہوئے اور تھوڑی سی میں دم میں ڈالوں گی یہ جو ٹاماتر کا دہی کا پانی ہے وہ یہ دیکھیں یہ اسی میں چکن جو کسر رہ گئی ہے اس کی کچھا ہے وہ اسی میں گل جائے گا اور مسالہ بھی اچھے سے چکن میں جذب ہو جائے گا بیچ بیچ میں سے چمچہ ہلاتے ہوئے ہم نے ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہے اس کے دیکھ میں ہم نے نماز بھی ادا کر لی مغرب کی تو بہت ہی سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے تو نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ سب ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں سب مسلمان ادا کرتے ہیں نماز اس میں کوئی شک نہیں بیچ بیچ میں سے ہم سے چھوٹ بھی جاتی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم پانچ وقتی نماز ادا کریں سالن ہمارا تقریباً تیار ہے تو ہم چاول اس میں سے پلیٹ کی مدد سے تھوڑے سا نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تاکہ ہم تیہ لگا سکے ہم ایک ہی تیہ لگائیں گے تقریباً ایک پلیٹ ہم نے اس میں سے چاولوں کی نکال لیے باقی کو ہم نے سیٹ کر دیا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کورما انشاءاللہ سے ہمارا کورما ریڈی ہے اور سیپریٹ ہو چکا ہے اور بس یہ پڑھنے کے لیے ریڈی ہے ہم کر دیں گے بند اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم ہوا لگنے دیں گے اس کے بعد ہم چاولوں میں مکس کر دیں گے چاولوں کے اوپر میں نے گھورمے کو ڈال دیا اب جو چاول میں نے نکال لے تھے یہ پلیٹ میں یہ میں ان کے اوپر پھیلا دوں کورما ہمارا پک رہا ہوتا ہے بھون رہے ہوتے ہیں کم تو اس دوران ہمیں نمک پورا کر لینا چاہیے کم ہو تو اور ڈال لینا چاہیے خوشک پودینہ تھا میرے پاس جو میں نے گھور پر رکھا تھا یہ میں اوپر ڈال دیتی ہوں اس کے یہ جو نیبو ہم نے رکھے تھے وہ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سپائسی پسند کیا جاتا ہے آپ بھی کہیں گے کہ مرچیں بہت زیادہ ہیں تو اس گھر میں سب سپائسی کھاتے ہیں ورنہ یہ کہتے ہیں کہ بہت پھیک ہے ہمارا دھنیا ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہے یہ آگیا دی ہمارا دھنیا اب ہم نے ڈال دینا اس میں پھوٹ کلر اس کو بھگو کہ میں نے نہیں ڈال کی میں اسی طرح سے ڈال دیتے ہوں بھوکے بچے آپ نے دیکھے ہیں یہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چاول یا کوئی بھی چیز جو ہے رسک وہ ضائع نہ ہونا چاہیے تو یہ میں جو جس میں میں نے سالن نکالا ہے پتیلی سے اس میں میں نے تھوڑے سے چاول ڈال دیتی ہوں جو مسالہ ہے وہ بچے اس طرح سے لگا کے کھا لیتے ہیں تو رسکس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا میں نے اب چاولوں کو دم لگا دیئے یہ دو سے تین منٹ میں اس کو تیز آنچ پر رکھوں گی اس کے بعد میں تین سے چار منٹ جو ہے اس کو میں ہلکی آنچ پر دم دے دیں گی بریانی ہماری ریڈی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا حال ہے بریانی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری بریانی بنی ہے اور دم بھی بہت اچھا آیا ہے بریانی کو بسم اللہ اوپر نیچے کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بریانی پکے ریڈی ہے کھانے کے لیے آجیں جیزیس کو کھانا ہے اکھلی دعوت ہے تو ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی تیسٹی اور ایزی بنتی ہے تو آپ اپنے حضرت ضرور پرائی کیجئے گا تو چلیں جیزی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین 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 موسیقی